اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے آپ لوگ کو ایک تواز یواز تواز کی طرف سے جو فائلوشپ آئے ہوئے ہیں پی اے جی سکولرشپ جو آئے ہیں بہت اچھے سکولرشپ ہیں ان کے بارے میں نیٹیل دینا ہے کہ اس میں آپ لوگ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں اور کیسے اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات یہ دو یونیورسٹیز کے ڈیفرنٹ سکولرشپ آئے ہوئے ہیں ایک ہی ساز تواز پریزیڈنس کے انڈر ایک ہ جو سی اے ایس یواز کے نام سے ہے اور دوسری یو ٹی ایس سی کے نام سے ہے تو اس کے بارے میں آج بتانا ہے کہ ان میں آپ لوگ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ فیلز یہاں پہ تقریباً جو ہیں تمام گیون ہے اگری کلچر سائنسیز ہے سٹرکچر سیل ماجیکل ہے بائیولوجیکل سسٹمز ہے میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس ہے نیورو سائنسیز ہے کیمیکل سائنسیز ہے انجیورنگ سائنسیز ہے اسٹرانومی ہے فیزیکل میتھمیٹیکل سائنسیز ہے ف سائنسیز ہے اور بھی بہت سارے یہاں پہ جو ہیں گیون ہے جو پی ایچ ڈی کے لیے سکولوشپ آئے میں ہیں آپ کو فوریر کا سکولوشپ ہے اور اس کی ڈیڈ لائن جو ہے تھرٹی ون مارچ ہے یہ ان کی مین ویب سائٹ ہے مین ویب سائٹ کے اوپر جو ہے یہ یہاں پہ آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں فیلوشپ پی ایچ ڈی کے اندر جا کے تو آپ کو جو نہیں یہاں سے مین ویب سائٹ مل جائے گئے جس کا کرائیٹیریا کیا وہ سیمپل وہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو جی ، ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس پاسکرٹ ہونا چاہیے اور مین چیز جو اس سکولوشپ کی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس ایکسپنس لیٹر بھی ہونا چاہیے کسی بھی اندر اینڈ ہے اور آپ کے دونوں اندر找 اس کو میں سکو ہوا and production سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اپنے کسی بھی انیورسٹی کا یواز میں دیکھنا چاہتے ہیں یا یو ایس ٹی سی میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے جو ہیں آپ نے ایلیجیبل جو پروفیسرز ہیں آپ کی فیلڈ سے ایلیٹر آپ نے ان کو سرچ آؤٹ کرنا اور ان کو جو ہے ایکسیپٹنس کے لیے ایمیل کرنی ہے ایمیل کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے سی وی کو سینڈ کرنا ہے ریسارچ پرپوزل سینڈ کرنا ہے اور جو بھی آپ کے پاس ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ نے سینڈ کرنا ہے جو زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری اپلیکیشن کے لیے ہیلپفل ہو سکت ہوں کہ آپ نے کیسے جو ہے ایمیل کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے اس پر میں نے یہاں پہ جو ہے یونیورسٹیو آف سائنس اکیڈیمکس آف سائنسی جو ہے چائنیز یہاں پہ انٹرنیشنل پروگرامز کون کون سے ہیں اور سوار انٹرنیشنل پروگرامز یہ بھی ہیں آپ فکلٹی پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سارے پروفیسرز ون بائی ون یہاں سے شو آؤٹ ہو جائیں گے جیسا کہ میں آپ کو لکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں سے جو ہے تقریب اپن سکسٹین نائن پیجز آئے ہیں اور ایک پیج پر زیادہ بیس سے پچیس نیو ہیں پروفیسرز گیون ہے آپ اپنے نام کے ذریعے اپنے ڈسٹیپنٹ کے ذریعے یہاں سے سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو ایک اچھے سی ایمیل کریں اور ایکسپس لیٹرز لیں پی اچ ڈی کے لیے تو یہ بہت اچھا سکولورشپ آپ اس کے اندر اپلائے کرنے ہیں اب اس میں اپلائے کرنے کے بعد جب آپ کے پاس ایکسپس لیٹر آ جائے ایکسپس لیٹر جب آپ کے پاس آ ج جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہ آپ کے پاس پیج ہے یہاں پہ گیون جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں ساری وہ انسٹرکشن ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ اپلائے ناؤ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک مین پورٹل ان کا اوپن ہوتا ہے جہاں پہ آپ اون لائن اپلائے کرتے ہیں اون لائن اپلائے کرنے کا یہ طریقہ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بتا رہا ہے سپورٹر براؤزر فائر فوکس آئی ایٹ اینڈ ڈی ابباب آپ کوشش کی دیئے گا ان براؤزر پہ یوز کریں گوگل کروم پہ ایڈر ایک سورو پہ نہ کریں تو آپ کو پروبلم کریٹ ہوگی اور آپ جو ہوں گے اپنا اپلیکیشن فارم فیل آؤٹ نہیں کر سکیں گے تو یہاں پہ دو آپشن ہوتے ہیں اگر جسٹر کا اور ایک اپلیکیشن کا سانجن کا تو آپ نے جب جسٹر پہ کلک کر کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس یہ ایک ایمیل آئے گی ان کی طرف سے آپ نے اپنے اکٹیویٹ اکاؤنٹ کرنا ہوگا جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ اکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ اپنا لاؤگ ان کریں گے تو لاؤگ ان کرنے کے بعد ایسا کہ یہاں پہ پہ یہ ان کا پورٹل ہے اور اوپر ہے اسے اپنے اپنیویکیشن کو سمیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ انہیں کچھ اور بھی انفرمیشن دی گی ہے کہ آپ센ٹоль ایک سال میں آپ ایک بار کر سکتے ہیں آپ یہاں سے سلچ Mean میکنہ جوبی آپ کو معلوم کروی ہے جو بھی بھی آپ کی جارہ وسلم کام کریں گے جہاں سے آپ کو ایکسیپنس ہے آپ نے وہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں اسی انیورسٹیز کی جتنے بھی ہیں تقریباً سب کے سب یہاں پہ ان کی کالجز آگئے ہیں ان کے جو بھی آپ کی جو فیلڈ بنتی ہے آپ نے یہاں سے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے جو بھی آپ کی بنتی ہے آپ نے وہ لینا ہے کالجز آگئے یہاں سے آپ نے ایری آف سرچ جو بھی آپ کا ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور جو بھی آپ کا جو بنتا ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس کو کانٹینیو پہ کلک کرنا ہے جب کانٹینیو پہ کلک کرتے ہیں تو ریفرنس نمبر آپ کے پاس آ جاتا ہے ایمیل پہ ریسے جاتا ہے لاسٹ اپڈیٹ آ جاتی ہے اب اس کے لئے کچھ سیکشن ہیں جو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نیکسٹو کا ون بائی ون اپ سیکشن اے میں کیا آگیا ہے سیمپل آپ کی انفرمیشن ہے فسٹ نیم ہے مگر آپ کا پاس ہے ٹائٹل جو بھی آپ کا بنتا ہے مسٹر آپ بنا سکتے ہیں مسیز ہیں ڈاکٹر ہیں جو بھی ہیں اگر آپ پوسٹ آکٹ کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے وہ سیٹ کر لینا ہے ڈیٹ آؤ بارت ہے نیشنیلٹی آپ کے پاس ہے جنڈر ہے ویزا پاسپورٹ کی انفرمیشن ہے تو آپ نے سیمپل جو ہے اس کی وہ انفرمیشن دینی ہے اے ٹو کانٹیکٹ انفرمیشن ہے آپ کا کانٹیکٹ کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ یہ سب کچھ اوپن کر لیں گے تو آپ نے کلک کرنا ہے نیکس پہ ٹو پہ کر دیں یا آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو وہ جو ہے آپ کی اپلیکیشن جو ہے لاسٹ ون سیو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آئی ام ناٹ کرنٹلی سٹڈینگ گو ٹو اے فور مطلب کہ اگر آپ سٹڈی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ نے اس کو جو ہے فیل آؤٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا بنتا ہے آئی ام کرنٹلی سٹڈینگ ایز فالو آزر کو آپ کلک کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو فیل آؤٹ کرنا ہے اس کو مطلب کہ آپ کی سٹڈی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی آپ کا تھیسیز رہتا ہے یا جو بھی آپ کا ہے آپ نے اس کو فیل آؤٹ کرنا ہے اے فور یہ آگیا آپ کی پریویس ڈگری لیول جو بھی یہ آپ نے یہاں پہ اپنی نیم دینی ہے موس فیسنٹ فرسٹ آپ نے یہاں پہ اپنا ماسٹر دینا ہے کیونکہ پیش ڈی کے لئے اپلائی کر رہے ہوں گا اور یہاں پہ آپ نے بیچلر دینا سیمپل ہے آپ کو انیورسٹی کیا تھا سبجیکٹ کیا تھا ڈگری کون سے تھی ٹائم سٹارٹڈ کب ہوئی اور کب اینڈ ہوئی آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے کنٹری کون سا افکلٹی ڈیوالمنٹ گریڈ آپ کا کیا تھا آپ یہاں سے گریڈنگ سیلیکٹ کریں گے ایکسیلینٹ میں تھے گوڑ میں تھے نارمل میں تھے جو بھی آپ کا تھا اور آپ نے سٹارٹو انڈیٹ دینی ہے یہ آپ کی سیمپل ایڈوکیشن کا فارم ہے اگر آپ نے کوئی ریسرچ پروجیکٹ کی ہے اپنے بیچلر میں یا ایم ایس کے لیٹڈ تو آپ نے یہاں پہ اس کے بارے میں ڈیٹیل کو دینا ہے اپنے نیکس کرنا ہے اس کے بعد نیکس کر لیں یا آپشن 3 پہ سیلیکٹ کریں یہاں پہ کرنے کے بعد لسٹ اپ ٹو فائف اکیڈیمکس پبلکیشن اگر آپ کے پاس پبلکیشنز ہیں تو میرے خیال سے ماسٹر میں پبلکیشنز جو ہوتی ہیں کہ آپ کرا لیے جاتی ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں دینا اگر نہیں بھی ہیں اگر ہیں تو یہ آپ کو یقین کریں گے آپ کی اپلکیشن کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا کیونکہ اس طرح کے سکولرشپ جو ہوتے ہیں جو ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں وہ اچیومنٹس کو آوارڈز کو جو ہیں زیادہ پریفر کرتے ہیں لسٹ ڈی آنر آوارڈ جو بھی آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ہے کیا کہتے ہیں سکولرشپ آپ کے پاس ہے کوئی میرٹ ہے کوئی کمپیٹیشن میں حصہ لیا ہے کوئی پوزیشن ہے آپ نے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دینی ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایمپلائیمنٹ ہسٹری ہے کہ آپ نے اگر کہیں پہ پریوییس ورک ہی گیا تو آپ نے وہ دینے ہیں موسٹ جو ہے اپنے ٹاپ کے لکھنا ہے ون بائی ون یہاں پہ جو ہے آپ نے کر لینا ہے نیم ایڈرس فور یور اکیڈیمیک ریفری جس نے بھی آپ کو ریفری ریفری ہے مطلب کہ جو بھی آپ کے ہیں جیسا کہ ریکمینڈیشن لیٹر ہمارے پاس ہوتے ہیں نا یہ ریفری جو ہے اپنے یہاں پہ ان کا جو ہے ریفرنس کا جیسے آپ جب بنواتے ہیں ریکمینڈیشن لیٹر بنواتے ہیں تو ان کے اوپر ڈیٹیل ہوتی ہیں ان کی نام کیا ہے ٹائٹل کیا تھا ان کی پوزیشن کیا تھی آپ نے سب جو ہے ان کی یہاں پہ ڈیٹیل دینی ہے آپشن فور پہ کلک کریں گے آپشن فور پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آتا ہے سپروائزر ایمیل جو جس پروفیسر سے آپ نے کونٹیکٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو سپروawyزر ڈے ایک چیپٹنس لیٹر ڈے آپ نے یہاں پہ ان کی ڈیٹیل دینی ہے جو بھی آپ کا یہاں پہ بنتا ہے سپروائزر ایمیل ہے سپروائزر لینڈ لائن ہے اور ریسرچین پروائزرなので جو بھی آپ کے اوپر و واٰد 데 میں جس ریسرچ جس پروائزر پہ اپنا ڈیٹیل لیتیل ہے اپنے یااں پہ ٹائٹل لکھنا ہے اڈیشنیل انفورمیشن sponsorship to your application. یہاں پہ آپ کچھ بھی اپنے بارے میں extra لکھ سکتے ہیں جیسا کہ achievements ہوتی ہیں کچھ آپ کے پاس extra skills ہوتے ہیں extra آپ کے پاس extra activities جیسے ہوتی ہیں کہ آپ managing skills آپ کے اچھی ہیں event skills آپ کے اچھی ہیں آپ ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو scholarship ہے میرے لئے کتنا بہتر ہے یا میں اس میں کیسے جو ہے مرج ہو سکتی ہوں یا ہو سکتا ہوں جو بھی آپ اس کے لئے بھی apply کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کے اندر special qualities ہیں research سے related ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں گی تو آپ ان کے بارے میں یہاں پہ detail دینی ہے funding information کون سی ہے آپ نے یہاں پہ simple کیا کرنا ہے scholarships and grant آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے simple یہاں پہ لکھا ہوا i declare that i will return to my home country on completion of my PhD study in china آپ نے اس پہ click کرنا ہے اب یہاں پہ آگیا please give details information and funds you can raise other than you ask نہیں آمارا یہاں پہ کچھ بھی نہیں کہ آپ you ask کے through کرنا چاہ رہے ہیں you ask to ask جو آپ کا scholarship ہے اس کی interrupt کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آپ نے جو ask کو leave کر دینا اور ان پہ click کرنا ہے next جب آپ اس پہ next پہ click کریں گے option 5 پہ option 5 پہ section b آگے یہ simple جو ہے how did you hear about you ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے آپ نے جہاں سے بھی سنا ہے how about your family while you are in china جب آپ china میں ہوں گے تو آپ کیا کرو گے کیسے کرو گے یہ آپ کی personal information ہے یہاں پہ آپ نے ان کو دینا ہے جیسا کہ یہ آپ کی family related ہے i shall bring one child i shall bring a partner جو بھی ہے آپ اس میں single ہیں تو single ہوں گے آپ نے کسی کی ڈیٹیل نہیں دینی لیکن اگر آپ یہاں پہ دیں گے تو وہ آپ لوگ کو support کریں گے جو لوگ married ہوتے ہیں یا جن کے بچے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے اس میں cut سکتے ہیں یہ scholarship جو ہے آپ کو option دیتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے بچوں کو لے گے جا سکیں sports need relating to disability یہ simple آپ کے medical selected ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے submit and download کا option ہے کہ آپ یہاں سے download کر سکتے ہیں اور submit بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس آگئے ہیں regular passport size آپ کا یہاں پہ upload کرنی ہے آپ نے cv کرنی ہے original transcript کرنی ہے master کی original bachelor کی transcript کرنی ہے proof of language یعنی کہ یہاں پہ آپ proficiency letter کو upload کریں گے یہاں پہ آپ کیا کریں گے proficiency letter کو upload کریں گے scan original copy of the transcript of the both undergraduate and the postgraduate education جیسا کہ آپ دیکھیں گے ڈگری اور transcript میں فرق ہوتا ہے تو آپ نے یہ وہی چیزوں ڈیمانڈ کی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ transcript کو open کر سکتے ہیں ڈیٹیگل ریسرچ proposal کو upload کریں گے copies of the title pages and the abstract of the maximum five publication academic paper اگر آپ کے پاس یہ publication ہیں تو آپ نے ان کو دینا ہے foreigner examination form یہ جیسا کہ چائنہ کی اپلائے کرنے کے لیے کہ انہیں given ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے ٹائم سے پہلے تو آپ اپنا جو بھی medical form ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں سمیٹنگ سپورٹنگ ڈاکومنٹس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا سیو اپلیکیشن کرنا یا view اپلیکیشن پہ کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا ساری ڈیل جو ہیں آپ کے آ جائیں گے یہ جیسا کہ اب آگیا یہاں سے آپ نے اس کو سمیٹ کر جانے گے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آٹومیٹک جو ہے آپ کو پی ڈیا فارم میں آپ کو مل جائے گی اور میں پھر بتاتا چلوں کہ اس کے لیے آپ لوگوں کو professor سے information لینا ان سے supervisor لینا لینا بہت ضروری ہے deadline آپ کے پاس ابھی موجود ہے اور دوسری بات یہ بتاتا چلوں کہ 24 فیب تک جو ہے چائنا میں جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو replies نہیں آ رہے ہوں گے تو وہ کوئی رہی ہوں کہ ہم نے professor کو mail کی ہیں اور ہمارے پاس reply نہیں آیا تو اب جو ہے آپ کل سے emails کرنا start کریں hopes ہو کہ جو ہے جلدی سے جلدی replies آئیں گے professors کے acceptance ملے گی یہ scholarship بہت اچھا ہے میں پھر بتاتا چلوں کوئی scholarship کو جو ہے کوئی miss نہ کرے جو بھی PhD کے لیے aspirant ہے یا جو بھی اس میں apply کرنا چاہتا ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ ہم یواز کے بارے میں بتائیں next ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو دوسری university ہے to us اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں آپ نے کیسے apply